اس میں سے ہم پڑھیں گے یسائی نبی کا صحیفہ اس کا ترپن ماں باب اور پہلی آیت سے لے کر باب کے آکر تک یسائی نبی کا صحیفہ اس کا ترپن باب پہلی آیت سے لے کر باب کے آکر تک قرآن مقدس میں یوں مرکوم ہے ہمارے پیغام پر کون امان لائے اور خداون کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آدھے کونپل کی طرح خوش کی زمین سے جڑ کی ماند پوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مردِ غملاک و رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا رپوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ کر رکھنا جانی تو ابھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا دی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کی مار کھانے سے ہم شفاہ پائیں ہم سب بھیڑوں کی مار میں بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پھر خدا من نے ہم سب کی بدکرداری اس پر را دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح برداز زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپن بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا وہ ظلم کر کے اور پتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کارڈ ڈارا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر بار پڑی اس کی قبر بھی شریروں کے درمین ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دورت مندوں کے ساتھ ہوا حالانکہ اس نے کس طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے موں میں ہرگز چھل نہ تھا لیکن خدا ان کو پسند آیا کہ اسے کچھلے اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نصر کو دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا مند کے مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی اپنی جان ہی کا دکھ ہٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی ارپان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راسباز چھلائے گا کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا اس لئے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ روٹ کا مال دور عبروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہوں اٹھا لیے اور خطاکاروں کے شفایت کی قلعہ ان کی برکت اس کے پاک رام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو آمین